نمشکار میں ہوں پوانتیاگی موڈی سرکار ہمیشہ کشمیر کو لے کر کے ایک بیان دیتی رہی ہے کہ پیو کے بھارت کا ابھی ننگ ہے اور اس پر پاکستان نے عوید قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو لے کر رہیں گے ہمیشہ جو دیش کے گرہ منتری ہے انہوں نے باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات سنسد کے اندر کہی اور اس کے بعد سے پاکستان سمیت چین میں کھلبلی بچ گئی کیونکہ چین بھی جانتا ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے کہ عوید شاہ اور موڈی کی جوڑی وہ جوڑی ہے کہ جو ایک بار ٹھان لیا پھر وہ اس کو پکا کرتے ہیں اب یہ حال ہی میں آج تک چینل پر ایک کارکم تھا اور اس چینل پر عوید شاہ جی انوائٹ کیے گئے تھے اور عوید شاہ جی سے آپ کو بتائیں کہ وہاں یہ سوال پوچھا گیا کہ پیو کے کو لے کر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیو کے ہے ابھی ننگ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا وہاں عوید کبجہ ہے اور اس کبجے کو ہم چھڑا کر رہیں گے واپس لے کر رہیں گے جو آج تک کہن کر تھے انہوں نے اس پر کہا کہ دیکھئے کب لیں گے تو عمیشہ نے کہا یہ میں بتا کے نہیں لوں گا اور چینل پر تو کبھی بھی بتانے والی بات نہیں ہے میرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے اور اس کو لے کر کے جو بات بولی اس کے بعد پاکستان کے کارکاری جو پردان منطری ہیں انوار الحق ان کا بیان آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پی اے کو کے لے کر کے اور کشمیر کو لے کر کے بھارت کی جو سرکار ہے موڈی سرکار جس طرح کا بیان باجی کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سری نگر کو بھی لے کے رہیں گے اس کے لیے ہمیں تین سو بار بھی حملہ کرنا پڑے تو کریں گے اب یہ بیان جو آیا ہے حالانکہ بھارت میں اس کو کوئی گمبیرتہ سے نہیں لیتا اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دھمکی جرور دی ہے پاکستان کا جو بھی پردان منطری رہا ہے وہ بھلے ہی بھارت کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپنے میں دو چار بار کامیاب رہے ہیں آتنگ وادیوں کو بھیج کر جرور ہمارا نقصان کرتے رہے ہیں لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے کا یدھ کر سکیں وہ جانتے ہیں کہ بھارت کی جو سینہ ہے وہ سینک جو ویر ہیں وہ پاکستان میں گز کر مارنے کی شمطہ رکھتے ہیں اور آج تو بدلا ہوا بھارت ہے آج بھارت وشو کی چوتھی ایسی ایکونومی بننے جا رہا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ایکونومی طاقت ہے وہ بھارت ہے فور ٹریلین ڈالر ایکونومی آج بھارت بن چکا ہے اور جس طرح سے پاکستان کا حال ہے اس کو کہتے ہیں کنگال پاکستان بھکاری پاکستان پاکستان کے لوگ بھی جان رہے ہیں اور مجاک بناتے ہیں کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں ہمارے ہی ساتھ بھارت بنا تھا سیتالیس میں اور انیس سو سیتالیس میں ہی پاکستان بنا تھا لیکن آج دونوں دیشوں کا انتر دیکھئے کہ بھارت آج انترکش پر اور چاند پر اور سورج کو سٹیڈی کرنے وہ اپنے چندریان بھیج رہا ہے سوری ایان بھیج رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے جو اپنا کھرچہ چلانے کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے کٹورا لے کر جا رہا ہے حالت یہ ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابھی حال کی جو آکڑیں آئے ہیں اسی سال کے وہ بتا رہے ہیں کہ جنوری دوہجار تیئیس میں بیس دسملو چھے ٹرلین پاکستان کے اوپر کر جا ہے آئی ایم ایف کا چوتھا سب سے بڑا کردار اگر کوئی ہے بھکاری ان کے حساب سے ہے تو وہ پاکستان ہے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ وہاں آپ کو بتا دیں کہ ہر بار سردیوں میں جو پی او جے کے ہے وہ پی او جے کے جو ہے پی او کے جس کو آپ بولتے ہیں وہ پی او جے کے میں جو سینہ ہے وہاں ابھیاز کرتی ہے سردی ہو گئی برپ پڑ گئی تو جو اس ایریے میں سینک رہتے ہیں وہ اسپیر ہو گئے جو ریجرب بٹالین ان کی ہے وہ ہر سال ان دنوں میں ابھی آپ دیکھیں اکٹوبر نومبر دسمبر اور جنوری ان ٹائم میں وہ کیا کرتے ہیں اب بیحاظ کرتے ہیں لیکن دیش کی آجادی سے آج تک کا یہ پہلی بار ہے کہ وہ ان کی ایکسرسائز جو سینک ایکسرسائز ہے اس کو ٹال دیا گیا ہے اور کارن پتا کیا ہے کارن یہ ہے کہ سینہ کے پاس ٹینک چلانے کے لیے بکتربن گاڑی چلانے کے لیے ڈیجل کے پیسے نہیں ہیں آپ جانتے ہیں ڈیجل سے چلتا ہے اور جو ٹینک ہیں اس کی تو حالت یہ ہے کہ وہ دو لیٹر میں ایک کلومیٹر چلتا ہے اور تیل کی حالت یہ ہے بھارت میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ سو روپے کا بھی آنکڑا نہیں چھوا ہے بہت جگہ تو لگ بگ سو روپے مان لیجئے سو روپے ڈیجل کا ریٹ ہے سو روپے سے کم ہے جبکہ پاکستان کے اندر دو سو باسٹھ روپے پرتی لیٹر وہ ڈیجل کا ریٹ ہے وہاں کیروسین کا ریٹ ایک سو چونسٹ ہے بجلی کا ریٹ اکیس سے بائیس روپے پرتی یونٹ ہے اور اس پر آئیے محف نے جو کرجہ دیا ہے وہ کرجہ دے کر کے صاف صاف کہا ہے کہ اپنی فجول کرچی کم کرو تو کبھی گدھے بیچ رہا ہے کبھی وہاں مہلاؤں کو بیچ رہا ہے وہ چین کو جا رہی ہیں اور ہتھیار بیچ رہا ہے سینہ کی حالت یہ ہے کہ ابھی جو خبریں پچھلے دنوں آئی تھی کہ یوکرین کے ید میں پاکستان نے اپنے ہتھیار بیچے ہیں اور ان کے جو پردھان منتری بنتے ہیں ان کے پاس کوئی مددہ تو ہوتا نہیں ہے جنتہ کو بھڑکاؤ اپنی کو اور ستہ میں بنے رہو تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی کارے کاری پردھان منتری بنے ہوئے ہیں انوار الحق کا کر اب یہ بیان باجی نہیں کریں گے تو جنتہ کیسے ان کو سین کرے گی کہیں گے اتارو باہر کرو اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا تو اس کے پہلے جو ہے وہ ایک تھے کشمیر جب دارہ تین سو ستر ہٹائی گئی تھی دو جار بیس میں اس سمیں جو ریل منتری تھے وہاں کے راشد انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا جو یہ پاکستان کے پی او جے کے کی بات کرتے ہیں کہ ہم پی او کے کو لے کے رہیں گے کیونکہ اس سمیں بیان آیا تھا گرہ منتری کا زنصد میں ہمارے پاس پاؤ پاؤ کے جو ہم نے پرمانو بم رکھے ہیں وہ کوئی ایسے تھوڑی ہی رکھے ہیں ہم پرمانو ید کر دیں گے یہ بیان دیا تھا اس کے بعد وہ پوری دنیا میں گھرے کہ ایک طرف آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے دوسری طرف آپ پاؤ پاؤ کے ہم بتا رہے ہو کہ آپ کے پاس پرمانو بم ہے تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ پرمانو بم آپ کے پاس آئے کہاں سے کیونکہ پرمانو بم یدی آپ بناتے ہیں کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو دنیا میں اس کو پہلے بتانا پڑتا ہے آپ کو اور آپ کرجے میں جی رہے ہیں آپ کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں آٹے روٹی کے لیے لڑائی مچ رہی ہے تراہی تراہی جنتہ کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے پاؤ پاؤ کے ہم نے پرمانو بم رکھ لیے تو یہ کھوکلا بیان ثابت ہوا اور بعد میں تو راشد کو گرفتار کر لیا گیا یہ سب نے دیکھا تو پاکستان کا معاملہ کیا ہے کہ وہاں جو ستہ میں رہتا ہے جو بھی پردان منتری بنتا ہے سینہ کا جو جنرل ہوتا ہے وہ پیٹھ میں چھوڑا گھوپنے کا کام کرے گا بھارت کے ورد ایک پروکسی وار چلا رکھی ہے اور وہ سینہ کے آئی ایس آئی جو ہے وہ کیا کرتی ہے آتنک وادیوں کو ٹریننگ کرتی ہے فنڈنگ کرتی ہے اور بھارت میں بھیجتی ہے آج جو بھارت میں آتنک وادی گھٹناوں میں کمی آئی ہے پہلے تو آپ دیکھیں کہ پورے بھارت میں جگہ جگہ بم پڑتے تھے روج آتنک وادی گھٹنا ہوتی تھی آج اس میں کمی آئی ہے اس کا کارن کیا ہے بھارت کی رن نیتی بھارت کی ودیش نیتی پاکستان کو الگ تھلک کر دیا ہے پاکستان کو آتنک وادی دیش گھوست کرا دیا ہے اور اسی لیے کئی بار تو وہ آئی ایم ایف کی گریلشٹ میں تک آ گیا ہے اور اس کے کارن آج اس کی حالت خراب ہے تو اس دھمکی کو مودی سرکار ہلکے میں لے رہی ہے اور مودی جی کا کہنا یہ ہے جو عمیش شاہ کی نیتی ہے جو انہوں نے بولا بھی ہے آج تک چینل پر انہوں نے بولا کہ دیکھئے میں بتا کر نہیں کروں گا تو کیا کام چل رہا ہے آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تحریک تالیبان جو تھا وہ کیا ایک آتنک وادی سنگٹن ہے وہاں پر جس نے ابھی حملے کی وہ لی ہے کہ تیس سینک وہاں مارے گئے تھے اسماعیل خان میں وہاں ان کے ہی اب آتنک وادی جو ان کے دوارہ پالے گئے تھے اب کوئی ادرش شرکتی اس کے اندر جاتی ہے ان کو فنڈنگ کرتی ہے کیونکہ ان کو پیسہ چیئے اور پاکستان میں ہی آتنک وادی آتنک وادیوں پر حملے کر رہے ہیں وہاں کی سینہ پر حملے کر رہے ہیں تو وہاں حالت یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے ہتھیار بیچ رہے ہیں جس سینہ کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہوگا اپنے ٹینکوں کو چلانے کے لیے ڈیجل نہیں ہوگا اور وہ بھارت کو دھمکی دے کہ ہم تم کا لڑائی کریں گے ہم تو کشمیر لے لیں گے بھئیہ آپ اپنی اوقات میں بات کریے آپ کے ہاں جو پترکار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کی بیانباجی ہے حالانکہ بھارت اس کو حلقے میں لیتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ بوکھلات میں یہ جرور ہے کہ پرمانو بم ان کے پاس ہے اور اس پرمانو بم کو وہ کبھی بھی آتنک وادیوں کو سوپ سکتا ہے اور یہ آتنک وادی اس کو ہتھیا سکتے ہیں لیکن بھارت کی اس بات کو لے کر پوری تیاری ہے اور جیسا ہمیش شاہ جی نے کہا ہے آپ کو بتا دوں سنسد میں کہا ہے اور اب نیو چینل میں کہا ہے انہوں نے جو کہا ہے وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہیں اس پر رن نیتی پر موڈی سرکار کام کر رہی ہے اور پہلی رن نیتی یہ ہے کہ پہلے بھارت پاکستان کو کنگال کر دو جو کر چکے ہیں ابھی اور اس کی حالت خراب ہوگی ابھی سینہ کے پاس دینے کے لیے جب سیلری نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینک نوکری چھوڑ چھوڑ کر جائیں گے اور بھارت کے لیے کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے وہ اس تیتی بھارت سرکار لانا چاہتی ہے موڈی جی کی جو رن نیتی ہے اس رن نیتی کے تحت وہ کام ہو رہا ہے کہ پاکستان پہلے کنگال ہوگا جب کنگال ہوگا تو سینہ پہ لڑنے کے لیے تنخا نہیں ملے گی نہ آستر سستر ہوں گے اور آتنک باد کو فنڈنگ کرنے کے لیے تو پیسہ بچے گا ہی نہیں دوسری طرف آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ گلگٹ بلکستان میں کس طرح سے آندولن ہوا کس طرح سے پی او جے کے میں آندولن ہوا اور اس کے قارن مانگ اٹھے گی کہ ہمیں تو الگ کر دو ہم تو سوتنتر دیش بننا چاہتے ہیں اور ہم تو بھارت میں ملنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان ہمیں روٹی نہیں دے پا رہا ہے یہ پی او جے کے لوگوں نے آواز بھی اٹھائی تھی گلگٹ بلکستان کے لوگوں نے بھی آواز اٹھائی کہ سنسادن ہمارے ہیں لیکن پاکستان لوٹ رہا ہے اور ہمیں سادن کچھ دے نہیں رہا ہے تو بھارت کو بس کیول اس سمیں اتنا کرنا ہے کہ ان کو روٹی دینی ہے موڈی سرکار اسی کروڑ لوگوں کو ہر مہینے فریقہ راشن دے رہا ہے تو بھئیہ وہ اسی کروڑ کے بلائے سو کروڑ ہو جائے گا بھارت پہ فرق نہیں پڑنا ہے جس دن روٹی دے گا وہ بھارت کو کچھ نہیں کہنا موڈی جی کو کہ بھئی آپ ہمارے لیے لڑو ہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اسی دن پاکستان کے چار ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہی بوکھلات ہے کیونکہ دوہزار چوبیس آرہا ہے موڈی جی تیسری بار دیش کے پردان مطری بن رہے ہیں امیشہ ہی دیش کے گرہ مطری رہیں گے یہ بھی امید ہے اور اگر یہ جوڑی رہی تو نچت جانئے کہ پاکستان کنگال تو ہو ہی چکا ہے چار ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے تو وہ آج کشمیر کے شری نگر لینے کی بات کر رہے ہیں تین سو بار حملے کی بات جو دھمکی دے رہے ہیں یہ دھمکی ثابت ہوگی ان کو کھوکلی کس طرح سے کہ پاکستان اپنے آپ اپنے جو اندر کا ید ہوگا گرہ ید اس سے نپٹ لے بھارت تو ان کو الگ تھلگ کری چکا ہے کنگال ہو چکے ہیں بھارت کو کچھ نہیں کرنا بس چار ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ جو ہمارا بھاگ ہے پیو جے کے سمجھ یہ ملنے کو تیار ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں سینہ اس بورڈر سے اٹھا کے بس اس بورڈر پر بھیجنی ہے اور بھارت سرکار اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کس دن وہ ہو جائے گا لوگوں کو لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں موڈی جی اس مدے کو بنا سکتے ہیں اور اس لیے کیا پتہ جلدی ہو جائے تو ہو بھی سکتا ہے موڈی اور ہمشہ کی جوڑی کب رات کے دو بجے کوئی فیصلہ کر دے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اور اس لیے سب کو امید یہ ہے کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کے پہلے پہلے یہ جو موڈی جی ہیں یہ جرور پیو جے کے کو بھارت میں ملا دیں گے تو بھائی اس کے لیے تو تین مہینے مشکل سے بچے ہیں اور اسی لیے پاکستان نے اپنے سینکوں کی چھٹی رد کری ہے ان کو الٹ رہنے کو کہا گیا ہے ان کو اسی بات کے دست روج لگے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بھارت سرجیکل شٹائک کر دے کب بھارت کی سینہ پاکستان کی طرف موو کر دے تو پاکستان کی حالت جیسی ہوئی ہے کہ ٹینک چلانے کے لیے تیل نہیں ہے تیل کے لیے پیسہ نہیں ہے بھارت بھی اس انتظار میں ہے کہ کب ایسا ٹائم آئے کہ ان کے پاس تنخہ دینے کے لیے بھی پیسے نہ ہو اور یہ ایک دو مہینے کے اندر ہو جائے گا آپ دیکھیں گے تو آرام سے آپ تو بات کر رہے ہیں پیو جے کے کی بھارت کی بھی پیو جے کے تک ہمیشہ نے کہا ہے لیکن ہمیشہ جو کرتے ہیں جو دکھاتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے کئی فینسلوں میں آپ دیکھئے وہ دکھائیں گے رائٹ میں اور تھپڑ ماریں گے لیپٹ میں تو پاکستان میں اسی بات کی چنتہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے چار ٹکڑے ہو جائیں اور بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے پاس بچے باقی کے سب بھارت میں یا انڈیپینڈنٹ ہو جائے تیاری وہی ہے تو بوکھلات دکھائی دے رہی ہے برحال کھوکلی دھمکی ہے اور اس دھمکی کو کوئی بھارت میں سیریس نہیں لے رہا اور دنیا کے لوگ بھی ہس رہے ہیں کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور آپ تین سو بار ید کی بات کر رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں بندے ماترم